بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالے کیسے ہیں امید ہے کہ سب لوگ جہاں بھی ہوں گے اچھی اور خوش پاش ہوں گے یہ رات کا وقت ہے یہ میرا دو دن کا ولوگ ہے آج سنڈے اور منڈے کا تو یہ سنڈے نائٹ کو ہم لوگ نکلیں ہیں باہر اچھ لینے کے لیے ایک دو چیزیں لینے تھی چیکن وغیرہ ختم ہو گیا گا تھا اور ایک دو چیزیں لینے تھی تو بس اسی کے لیے ہم لوگ نکلیں ہیں تقریباً آٹھ بجے کے قریب تو کیونکہ سردیوں کے دن ہیں تو کافی ایسے الگتر کافی رات ہے آباس شاید آپ لوگوں کو میری ڈیفرنٹ لگ رہی ہو کیونکہ تھوڑا سا مجھے فلو ہوا ہے لیکن مجھے وائس آور بھی کرنا تھا تو بس میں نے کہا میں کر دوں پھر کافی دن گزر جاتے ہیں تو بس ہم لوگ وہیں پہ ہم جا رہے ہیں چیکن وغیرہ لینے اور راستے میں سے بس ایک سٹور آتا ہے وہاں سے کچھ دھوڑا سا دیکھنا ہے ایسے کچھ لینا نہیں ہے کیونکہ صبح بچوں کا ایک سیم بھی ہے اور جلدی بھی کر جانا ہے تو بس اتنا کچھ خاص نہیں ہے تو یہ ہم نے چیکن وغیرہ لے کے پک کر کے ہم آگے ہیں اور دوسرے سٹور میں اب ہم جانے لگے ہیں تو وہاں سے بس مجھے ایک دو چیزیں دیکھنی ہیں کچھ ایسا خاص نہیں ہے اور اگر کچھ ایسا خاص سپیشل مل گیا تو شاید میں لے بھی لوں ایکشلی میری بیٹی کو چھوٹی کو سلائم چاہیے تھا تو بس وہ سلائم کے لیے ہم آئے ہیں ویسے تو سلائم بات چگہ پر میری بل ہے لیکن مجھے ذرا تھوڑے اچھی کولٹی کا چاہیے تھا کہ کم اس کم اگر بچے کھیلے ہیں تو چیز تو اچھی ہو اور کولٹی وائز بھی بیسٹ ہو تو وہی اچھی لگتی ہو کہ پھر ہاتھ میں پکڑنا ادھر ادھر کے اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ ایسے بھی خور چور بچوں کو چیز بھی اچھی سٹینڈر کی نہ لیکھے تو اس کا کیا فائدہ تو یہ ہم سٹور میں آج ہوگی ہے یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ کافی کاسمیٹک کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے تو یہ پھر میں نے چار کول ماسک بغیرہ لیا اور ایک کافی ایک دو چیزیں اور نہیں ہیں یہ میں گھر جا کے آپ سب چیزوں کا آپ لوگوں کو رویو بھی دوں گی اور بتاؤں گی بھی میں نے کیا کیا لیا ہے تو آپ میری ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور جو لوگ میرے چینل پہ آ جائیں ہیں پلیس سسکرائب لائک اور شیئر کر دیجئے گا گھر آ چکے ہیں یہ میں کیئر فری کا لے کے آئی ہوں واش یہ با سنسیٹیو سکین ہے یہ بہت اچھا ہے اسے بیٹ سمیل پر اگرہ ختم ہو جاتی ہے اور کوئی ایچھی وغیرہ اگر آپ کو ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے مطلب شاور کے بعد اگر آپ تھوڑا سا اس کو اپنی باڈی پر ہلکا سا سوفٹ ہینڈیٹ لگا لیں اور اس کے بعد آپ واش کر لیں تو بہت اچھا رہتا ہے اس نے بیٹ سمیل وغیرہ نہیں آتی انفیمیٹیو واش ہے یہ تو یہ اور بھی اتنے ہوتا ہے سنسیٹیو میں بھی ہوتا ہے اور دوسری ٹائپس میں بھی شاید ہوتا ہے لیکن مجھے ابھی یہی ملا تھا اور میں یہ سنسیٹیو والا ہی یوز کرتی ہیں یہ ذرا کافی اچھا رہتا ہے تو انکویڈینس وغیرہ سارا کچھ اس کا بیگ پر لکھا ہے اور بس لینے سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ اس کی سیل وغیرہ بند ہے اور اس کو ضرور یوز کیا کرنے یہ بہت اچھا رہتا ہے یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پسینے وغیرہ کی سمیل وغیرہ سے بھی بچے رہتی ہیں اور دوسری چیزوں سے بھی رہتی ہیں تو جراسیم سے بچنے کے لیے اور بوڈی کو اچھا کلین کرنے کے لیے تو یہ بہت ایفیکٹیو رہتا ہے تو اس کو ضروری ٹرائی کیجئے گا اور بھی کسی پریڈ میں ہو گا لیکن مجھے نہیں ان کا پتہ میں یہ کیر فری کا ہی یہ یوز کرتی ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انٹی میٹ واش پوری اس کی میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل نہیں یہاں پہ پتہ سکتی لیکن مجھے پتہ ہے کہ لیٹیز کو تو سمجھا چکی ہو کہ آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا تو ہائیلی رکمنڈیٹ کہ آپ لوگ اس کو ضرور ضرور اپنے مطلب ڈیلی روٹین میں شامل کریں ڈیلی شاور کے وقت پیش ہے کہ آپ اس کو یوز نہ کریں لیکن اٹلیس ویک میں تری ٹائم تو you have must try this اور آپ میرے چینل پہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے بتایا کریں اپنا فیڈبیک دیا کریں اور یہ میں اس کے ساتھ اکلے کی آئی ہوں باڈی پیل پولش پر پولش سوری یہ بہت اچھا ہے اور جب آپ نے شاور لینا ہے آپ اس کو یوز کریں two times two three times جو یوز ہو جاتا ہے بس ایک دفعہ اس کو کھول کے ذرا اچھا سا اس کو آپ clip کر دیں تو یہ کافی ٹائم تک آپ کو یوز ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ ایک ہی ٹائم میں آپ نے پورا سائچے یوز کرنا ہے آپ یہ بڑی بڑی سوفٹ اور بڑی ڈرائی سی جو ہو رہی ہوتی ہے وہ ختم رائنس ختم ہو جاتی ہے اور بڑی کے پر بڑی ایک وائٹ نیس سی ہے بڑی اچھی برائٹ برائٹ سی لوگ آ جاتی ہے خشبو اسی بہت اچھی ہے اور تو بہت تیز بھی نہیں بہت لائٹ بھی نہیں لیکن بہت اچھا اس کا تیکسٹر رہتا ہے اور یہ اس کا three four times تو یہ یوز ہو ہی جاتا ہے اگر آپ اس کو ویک میں ایک دفعہ یوز کر لیں تو بہت اچھا رہتا ہے اور دوسرا یہ کہ بڑی سمووز سی سکن رہتی ہے آج کل جن لوگوں کی سکن رائے ہو رہی ہے تو یہ ضرور اس کو یوز کریں آپ اکثر میں یہ برینڈ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں اس چیز کا آج لیا لیکن ہم شور کہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا ضرور آویلیب لوگ بس لینے سے پہلے دیکھ لیں آپ لوگ ایک سپاری ڈیر چیک کر لیں that's it اور آپ اپنے سکن کے اکارڈنگ خشبو کے اکارڈنگ اس کو لے سکتے ایسے نزلے میں طبیعت بہت عجیب سے ہو جاتی ہے مجھے تو سارا وقت ٹائم ریڈک رہتی اور پڑا رہتی ہے پلیز آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے اپنا کچھ نہ کچھ فیڈبیک مجھے ضرور دیا کریں تو یہ جیسمن کی خشبو کے ساتھ ہے اور بہت اچھا ہے یہ مطلب اکی سن کے آپ کی باڈی جانا وہ پالش سی ہو جاتی ہے بڑا اچھا اس کا افیکٹ کبھی ضرورت پڑی جاتی ہے تو کیونکہ میرے ایک بلکل بھی بلاک ہیٹس نہیں ہیں اور کون سا سکراب میں یوز کرتی ہوں پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں ایلو سکراب کے نام سے ایک سکراب ہے وہ یوز کرتی ہوں کتنے بھی آپ کے موٹے موٹے بھی بلاک ہیٹس ہوں وائٹ سیرز ہوں وہ بہت چلدی نکل جاتے ہیں اور یہ میں پیل ماسک لے گیا یہ چارکول پیل ماسک یہ تو امیزنگ ہے امیزنگ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اسے کوئی نہیں لیکن یہ بہت افیکٹ امیزنگ ہے مطبع اس کو لگا کہ آپ کے جو اوپن پورس ہیں وہ منیمائز ہو جاتے ہیں آپ کی سکن بہت زیادہ آئیلی ہے وہ آئل کنٹرول ہو جاتا ہے بلیک ہیٹس بھی نکل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی سکن میں ایک بائٹ سی لکا آجاتی ہے سکن سوری بڑی امیزنگ اور بڑی سوفٹ اور بڑی اچھی سی گلوئنگ سی سکن آپ بھی ہو جاتی تو ہفتے میں یا پنیا دن کے بعد اس کو ضرور شوز کرنا چاہیے اب آپ اس کو اپنے فیس کے اوپر اپلائی کریں اس میں فور ساشی ہیں شاید ایک ساشی جو ہے آپ کا میرا خلال دو دفعہ پھر یہ ایک ماسک کی طرح اترتا ہے جن ایریاس میں آپ کے اگر فیس کے اوپر بال ہیں تو وہاں پہ تھوڑی سی آپ کو پین ضرور ہوگی لیکن یہ ہے کہ بہت ایفیکٹیو ہے اور بہت امیزنگ چیز ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کو لگانے کے بعد بعد میں آپ کو اسی بھی مانسٹرائزنگ کریم لگا لیں اگر آپ کے پاس کوئی ماسک ہے تو کوئی ماسک لگا لیں تاکہ آپ کے جو اوپن پورس کا ایریہ ہے وہ اور کلوز ہو جائے اس کو ضرور آپ چارکول ماسک کسی بھی کمپنی کہو ایٹس امیزنگ اور یہ میں لے کے آئی تھی اولین نیچرل بائٹ یہ نائٹ کریم ہے اور یہ بہت اچھی ہے مطلب کافی دفعہ میں نے اولین کی پروڈکٹس کو استعمال کیا ہے بہت اچھی پروڈکٹس ہوتی ہیں باڑن میں کیمیکلز بغیرہ ایڈنگ ہوتا اور سنسیٹیو سکین کے لحاظ سے تو یہ امیزنگ ہے تو یہ بھی آپ ضرور ٹرائے کیجئے بہت ایفیکٹیو ہیں بس یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے لیں تھی تو سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لو جو کہ رات کو اپنی سکین کو واش کر کے کسی اچھے سے فیس واش سے اور کوئی سی نائٹ کریم لگائیں اگر آپ پر پاس نائٹ کریم نہیں ہے تو ایٹلیس کوکونٹ آئل ہی اپنی فیس کیو پر لگا کے سو جائیں ایک سکین کو کیونکہ رات کو ہماری سکین کو موسٹرائزر کی بہت ضرورت ہوتی ہے رات کو ہماری سکین گلو بھی کر رہی ہوتی ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے اپنی سکین پر کچھ لگا کے سویں خالی ایسے مت چھوڑ دیں کیونکہ اگر ہم نے اپنی سکین کو ایسے چھوڑ دیا تو سکین بھی ہمیں پھر چھوڑ ہی دے تو پاکستان میں اگر میں آپ لوگوں کو رکمنٹ کروں تو بی بی پاورڈر کے نام سے آتا ہے جانسنز کا ہی بی بی پاورڈر ہے شاید پنک کلر کا ہوتا ہے پنک اور وائٹ میں اس میں جو وائٹ ہے اور ایسے امیزنگ خوشبو بہت اچھی ہے ابھی اگر مجھے پچر ملی تو انشاءاللہ میں اپنے ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اس کی خوشبو اس پاورڈر کی اتنی اچھی ہے جو بی بی پاورڈر ہے مطلب لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی پرفیوم لگایا ہو بہت خوبصورت ہے اسپیشلی گرمیوں میں اگر آپ پاکستان جائیں تو وہ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ میں اپنے کسی نیکسٹ ویلاغ میں اس کی پچر آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے بہت امیزنگ ہے اور یہ نوزٹرپ ضروری نہیں ہوتا جانے پہ بھی ہم نواز پہ کریں ہم فور ایڈ پہ چین پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن لوگوں کے وہاں پہ بھی بلیک ہرڈز ہیں وہاں پہ بھی بلیک ہرڈز ہیں تو وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کا یہ ہے کہ تھوڑی سے اپنی سکین کو سٹیم دیں اور یہ منڈے کی صبح ہے یہ میں نے چینے میرے بوائل دیں کیونکہ میں یہ بوٹلز میں آتے ہیں اور یہ جو کیدنی بینز ہیں ان کو میں نے رکھ دیا ہے بکو کے تھوڑا سا میٹر سوڈا ڈالکے ان کو میں بوائل کرنوں یہ میں سیلڈ بناوں گی اور یہ نگرز میں بنا رہی ہوں کیونکہ آج بچوں کا لاسٹ پیپر ہے کچھ نگرز ان کو میں لنچ میں دوں گی کچھ نگرز میں ان کو ابھی وہ کھا کے جائیں گے کیونکہ میں نے کچھ لاسٹ پیپر ہے تو تھوڑا سا نگرز وغیرہ دے دینے سے تو اتنا فرق نہیں پڑتا نورملی میں پھر خود ہی کچھ بناتی اور ساتھ آج میں بریانی بنا رہی ہوں بریانی میں بزار کے پکٹس بنا رہی ہوں کوئی اتنی اس کی سپیشل ریسپی نہیں ہے لیکن کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو بریانی اگر ہم بزار کے پکٹس سے بھی مرائیں تو لوگ اس کو مس کر دیتے ہیں تو بس وہ آپ لوگوں کو بیچ میں بتاؤں گی تو یہ میں نے تین پیاز لیا ہے اور اس میں 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 نے تین ادھر ٹیماتر اٹھ کیا ہے جب پیاز میرے براؤن ہوگے تو تین ادھر ٹیماتر میں نے سیرز نکال لیا چپی ٹیماتر یوز کریں سکھانے میں تو سیرز نکال لیا کریں اور پھر اس کو یوز کیا کریں اب ان کو میں تھوڑی در ایسے ہی سر بھون لوں گے عموما میں نے دیکھا کہ لوگ جو پیکٹ کی بریانی جب بناتے ہیں کوئی پیکی لے لیں کسی بھی برینڈ کا تو بس کسی پیاس براؤن ہوتا ہے اور ٹیماتر ڈالتے ہیں ساتھ چکن اور مسارہ ڈال دیتے کہ بریانی ریڈی ہوگی نہیں دیکھیں وہ ٹیسٹ نہیں آتا وہ ذائقہ نہیں آتا مطبع وہ جو سپائس بغیرہ ہوتے ہیں سالے میں آت ہو جاتے ہیں لیکن بریانی کا خاص چوت ہے وہ نہیں آتا تو وہ آپ لوگ دیکھ لیا کریں تو یہ چکن میں نے مجھے بریانی تھوڑی اپنے نیبرز میں بھی دینی تھی تو میں نے تھوڑی دو چکن میں ایڈ کی ہیں سپیس پارٹس کر کے اور بریانی کا بریانی پکٹ چاہیے بریانی چاہیے چاہیے اس کے اوالڈنگ ہی ڈال لوں کی میرے پس دو چھوٹے چھوٹے تو میں نے دونوں ہی اس میں ایڈ کر دی بریانی جب تک سپائیسی نہ ہو مزا نہیں آتا اس طرح ٹماٹروں کے ساتھ ہمارا چکن ہے اس کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی پندرہ بیس منٹ تاکہ اچھی طرح سے بھون جائے چکن کا کلر چینج ہو جائے دین اس میں بنیانی مسائل ڈال کے مزید اس کو دس سے پندرہ منٹ بھون ہوں گی اور اس میں پھر دو کپ پانی رکھ کے پانی ڈال کے میں اس کو پکانے کی رکھ دوں کیونکہ ٹماٹروں کا بی پانی ہے چکن کا اپنا پانی ہے تو پھر کافی زیادہ ہو جائے گا ایک موٹی موٹی تھک سی گری بھی جب بن جائے گی تو پھر میں چاوال اٹ کر دوں گی اب دوسری طرف میں چاوال اس میں رکھ دوں گی بوائل ہونے کے لئے چاوال تقریبا چار گلاس چاوال میں لیے ہیں تو وہ میں اٹ کروں گی دیکھیں اب میں اس میں کوئی مسالہ وغیرہ نے ڈالا میں اس کو تقریبا 10 سے 15 من ایس ہی بنا ہوں گی تا اچھی طرح سے بھون جائے اور اس کا جتنا یہ کلر ہے یہ چینج ہو جائے اور میرے پاس نیشنل کا بریانی مسالہ ہے میں ہماری نیشنل کا ہی یوز کرتی ہوں اور اس پیکٹ میں دو ہیں تو میں دونوں ہی اٹھ کر دوں گی کیونکہ مجھے سپائسی چاہئیے آپ اپنے اکورڈنگ کو ایسی بھی لے سکتے ہیں لیکن اس بریانی مسالے میں ہلتی ایڈ نہیں ہوتی تو چاولوں میں چکن میں سوری کلر نہیں آتا تو میں تھوڑا سا اس میں ہلتی لیک سے ایڈ کروں گی تو آپ لوگ جب چکن کو بھونے اور مسالہ ڈالیں تو بڑا چا کلر بھی آج آتا ہے اب چکن نے کافی حد تک اپنی شکل چینج کر لی ہے اور تھوڑا 10 to 15 پرسن یہ ایک کچھ اس کا حصہ فرائی بھی ہو چکے پک بھی چکے کہ سکتے تو اب اس پوائنٹ پر اوپر میں اس میں دونوں جو میرے پاس لیکن ویسے ٹیمارٹر ہیں تو اتنی ضرورت نہیں ہے اور 10 15 منٹ بھوننے کے بعد پھر پانی ایڈ کر اس کو کور کر دوں گی پھر پانچ منٹ کے بعد دوبارہ بھون کے اس پر میں تقریبا دیر سے دو گلاس پانی ایڈ کر دوں گی اور تاکہ وہ اچھی طرح کھانوں میں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھ ہے وہ ہلدی استعمال نہیں کرتی ہلدی ضرور استعمال کی اگر ہم نے کھانوں میں وہ بہت اچھی رہتی ہلدی لسن عذرت بہت ایفیکٹیو ہیں دوسری سائٹ پر میں چاول بائل ہونے کے لئے رکھ دی ہیں اور یہ تقریبا میرا گلاس کافی بڑا ہے اور تقریبا یہ پورے دو گلاس نہیں ہوئے تقریبا ڈیل گلاس کے قریب اس میں پانی ہے پیاز بھی ہے چکن بھی ہے پھر پانی نکلے گا تو دو گلاس ہو ہی جائیں گے لیکن پھر آپ اپنے اکارڈنگ پانی ڈالیے گا اپنے چاوروں کو اکارڈنگ ہے جس نے آپ کو ضرورت ہو تو مجھے اتنی ہی ضرورت تھی کیونکہ چاور میرے بوائل ہوں گے فل بوائل ہوں گے تو بس اس کو میں کور کر دوں گی اور مزید اس کو میں بھی 20 30 minutes بناؤ پکاؤ گی تا کہ جب چکن گل نہ جائے اور اس کی گریوی اتنی تھک بن نہ جائے جتنی تھک مجھے چاہیے اور چکن میں زیادہ چمچ مت ہمارا کریں کیونکہ چکن ٹوٹ جائے تو پھر مزا نہیں آتا ساتھ یہ ریڈ کیڈنی بینز اور سفید چنوں کا میں ایک سیلڈ بنا رہی ہوں یہ کچھ سپیشل نہیں بس ایسی خواہ ہے اس میں کیوکمبر ایڈ کروں گی ٹوٹ ایڈ کروں گی اور تھوڑا جاڈ مسال ایڈ کروں گی پیاز میں اس لئے ایڈ نہیں کروں کیونکہ کچھا پیاز ہے پھر مو میں سمیل آتی تو اس ٹائم پر میں ایڈ نہیں تاکہ فولی بوائل ہو جائیں تو پھر میں چکر میں مکس کر اور اوپر سے زردہ کلر ایڈ کروں گی زردہ کلر کو میں دو ترہ کلر کو دو ترہ سے ایڈ کروں گی تھوڑے سے فوڈ کلر کو میں دودھ میں مکس کیا تھوڑا میں ڈرائی ہی ایڈ کروں گی اور دوسری طرف میں اس میں کیوکمبر پر کٹ رہی کیونکہ چاول ابھی میرے بوائل ہو رہے ہیں ویسے اگر بچوں کو چھوٹیاں شروع ہو جائیں بڑے عرصے سے انتظار ہوتا ہے پیپر ختم ہو بچوں کو چھوٹیاں ہو تھوڑا یہ ہے کہ جس نارمل یہ ہے کہ روٹین چینج ہو جاتی بند ٹھوڑا ریلیکس ہو کے چھوٹیاں تک اٹھ جاتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب بچوں کو چھوٹیاں ہوتی ہیں تو کام بڑھ جاتا ہے ہاؤس کلیننگ بھی بڑھ جاتی ہے اور تھوڑی سے روٹین بھی آپ کی ریلیکس ہو جاتی ہے لیکن جب چھوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر واپس روٹین آ جاتی ہے اور اب تو بچوں کا پھر اس کے بعد آنیول ٹم سٹارٹ ہو جائے گی یعنی فرس ٹم ختم ہوگی اب سیکنڈ ٹام ہے اور سیکنڈ اور آنیول مکس ہے تو زیادہ ٹاف ٹائم ہوگا اور پس نہیں ہوتے آپ گھر میں ہی اگزاوسٹ ہو جاتے ہو یہ میرے پاس فوڈ کلر جو دوس میں میں مکس کر کے رکھا تھا چاول میں اس میں ڈال دی ہیں اور دوسرا جو ڈرائی والا فوڈ کلر ہے وہ بھی میں ایک سائٹ پہ ڈال دوں گی تو وہ پھر آپ اتنے فریش نہیں ہوتے ہو بچوں کو تھوڑا ریلیکس مل جاتا ہے تھوڑا آرام سے ریلیکس ہو کے اُٹھ جاتے ہیں اور تھوڑا ہو جاتا ہے لیکن ان کو بھی اتنا ویسے ریلیکس نہیں ملتا کیونکہ اٹموسفیر آپ کا چینج نہیں ہوتا کچھ ایسا چینج نہیں ہوتا تو ہوتا ہے اکثر لوگ کچھ میں جان ملے بھی ہیں ویسے بھی ہیں اکثر لوگ بہت ساتھ وکیشنز پہ جاتے ہیں بس تھوڑی سی چھوٹی ہو فور ٹھا وکیشنز پہ چلے گی میں ہی لکی کہ کچھ لوگ بہت ساتھ وکیشنز انجھوائے کرتے ہیں اور تین تین چار چار دفعہ بھی اپنے ہوم کنٹریز میں جاتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ صرف ایک ہی دفعہ جاتے ہیں ہر ایک اپنا اپنا ہوتا ہے تو ہر ایک اپنے طریقے سے چلنا ہے لیکن ہر ایک اگر آپ کو بتاتا ہے ہا جی ہم یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تین سے چار دفعہ اپنے ہوم کنٹریز ہو کے آیا تو بڑا فیل ہوتا ہے کہ دیکھو وہ کتنا فریش رہتا ہوگا انسان وہ پھر لوگ اگزاست نہیں ہوتے بڑے فریش رہتے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہوں ہوگے ان کی سکین بھی بڑی اچھی رہتی ہے ان کے بال بھی بڑی اچھ رہتے ہیں کیونکہ دارے بات ہے جب آپ اپنے سال میں ایک پورے سال میں آپ 3 سے 4 دفعہ پر چاہے آپ آؤٹنگ پہ جائیں مطلب آپ اپنے گھر سے 4 دفعہ سال میں آؤٹ ہو رہے تو آپ فریش ہوں گے تو یہ میری بریانی کو میں نے اوپر سے کلر ڈال دیا ہے اور دودھ کے ساتھ بھی اور کافی ہاتھ تک میری بریانی ریڈی ہو چکی ہے میں نے کہا اس کی فائنر لک دکھا دوں تو میں بھی آپ لوگوں کو یہ ریکمین کروں گے اگر آپ ہوں آپ لوگ بھی فریش ہوں اور جو باقی ٹائم ہے وہ اچھی طرح سے گزر جائے تو میرا نیکس فلوگ دیکھیں کہ آتا ہے تو انجوائی کیجئے گا لائف کو نیا سال آنے والا ہے آپ کو ضرور اپنے لئے دعا کیجئے گا قرآن آیات پڑھ گا قرآن دنبت اجرے دعا اجرے